پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامینہ آپ سمات فرما رہے ہیں کیا کشانہِ نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طبع طبعی سے متعلق ایک مستند داستان جسے تحریر کیا ہے محمد حادی اسفہانی صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیروی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 172 اور یہ داستان بیان کر رہی ہیں رکشندہ سادات تیرہ سو اکتیس سے تیرہ سو اکتیس قمری اور انیس سو بارہ سے انیس سو تیرہ عیسویں اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ نسا کی آیت نمبر سو بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرجو من بیتہی مہاجرن الاللہ ورسولی ثم یدرکو الموتو فقد واقع اجرہم علاللہ میں نے سید علی کے ساتھ مل کر قافلہ بنایا تھا دوبارہ کہتے ہیں ہم نے سید علی کے ساتھ مل کر قافلہ بنایا تھا اور کچھ عرصہ ہوا تھا کہ نجف سے مکہ کے درمیان کا راستہ تیہ کر کے ہم اس مقدس شہر پہنچے تھے کاروان میں مختلف عرب اور ایرانی افراد شامل تھے رقیہ فاطمہ اور زینب بڑی ہو چکی تھی اور سب سے بڑی بیٹی کی شادی کی عمر ہو گئی تھی سید مہدی بھی تقریباً دس سال کا تھا اور اپنے والد کے ساتھ ایک چھوٹے سے مرد کی طرح چلتا تھا اس زمانے میں جب کوئی بیت اللہ الحرام کے لیے روانہ ہوتا تو اسے آنے جانے میں سال بھر لگتا تھا حج کی سفر سے کچھ پہلے میں متوجہ ہوئی کہ حاملہ ہوں اس تمام راستے کو یوں تیہ کیا کہ پانچویں فرزند کے دنیا میں آنے کی منتظر تھی اور سید علی بھی میرے حوالے سے پریشان تھے عراق اور سعود عرب کی سرحد پر ہمارے قافلے کو داخلے کی اجازت نہیں مل رہی تھی لیکن سید علی کا ذوق شاعری ایک مرتبہ پھر ہمارے کام آیا اس وقت کی طرح جب عثمانی سرحدوں پر ہمارے کاروان کو داخل نہیں ہونے دیا جارا تھا اور سید علی نے حسن علی خان کروسی کی شان میں اشار کہے تھے جن میں زیارت مقامات مقدسہ کی مدہ تھی وہ اس کے لیے اور اس کے لیے بھیجوایا تھا جس کی وجہ سے تبریزی تاجروں کا قافلہ عثمانی سرحدوں کو عبور کر سکا تھا اس بار بھی انہوں نے اشار کہے جن کے باعث راستہ ہمارے لیے کھول دیا گیا جب ہم مکہ پہنچے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو ہم نے وہ گھر دیکھا جس کی طرف رخ کر کے ساری زندگی نماز پڑھی تھی دیوار کعاوہ کو سیاہ رنگ پردوں سے شپایا ہوا تھا اور لوگ اس کے گرد تواف کر رہے تھے جب اس پر میری نظر پڑی تو میرے وجود میں ایک عجیب سا احساس تاری ہو گیا جب سے سید علی نے مجھے سمجھایا تھا کہ کعبے کی حقیقت عمر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت ہے اور ہمیں مقام ولایت کے گرد تواف کرنا ہوتا ہے میری نظر حج اور اس میں پوشیدہ تمام حقائق کے بارے میں تبدیل ہو گئی تھی ہم مدینے گئے اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی بقی کے قبرستان اور بنی حاشم کے کوچوں کے ساتھ جہاں تک ہو سکا اپنے قلبی رابطے کی گہرائی کو مستحکم کیا جب میری نظر مدینہ الرسول کے در و دیوار پر پڑی جن سے صدیقہ طاہرہ علیہ السلام کی مظلومیت کا غم برس رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ یہ مناظر مجھے زندگی میں صرف اسی ایک بار نصیب ہوں گے میں نے خود کو جی بھر کر اپنی مادر سیدہ بانوان تمام عالم اور اپنے اجداد تاہرین کی ملکوتی خوشبوت سے سیر کیا میں نے اپنے تصور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ہمیں خوش آمدیت کہہ رہے ہیں اور ہم پر محبت اور عطفت بھری انعیت رکھتے ہیں جب ہم مدینے سے دوبارہ کربلا جب ہم مدینے سے دوبارہ مکہ کی طرف واپس ہوئے اور حج تمتوں کے لیے آمادہ ہو رہے تھے میں نے محسوس کیا کہ میرا بچہ اب دنیا میں آنا چاہتا ہے حج ادا کرنے کے بعد میرے چھوٹے بیٹے سید محمد تقی کی مکہ میں ولادت ہوئی وہ بیٹا جس کے ماں باپ تبریزی اور عمیر المحمدین علیہ السلام کے ہمجوار تھے اور وہ خود اس شہر میں پیدا ہوا تھا جس میں سلطان ولایت نے آنکھیں کھولی تھی ہم کافی عرصے مکہ میں روکے رہے یہاں تک کہ ہماری جمع پونجی ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ سختی اور رنج دوبارہ بچوں کے چہروں پر نمائی ہونے لگا تھا سید علی میرے بیٹے کو مکی کہتے تھے میرا اسرار تھا کہ میرے بھائی کو تار دیں تاکہ تبریز میں موجود دوسرے قصبے بھی بیج کر ان کی رقم ہمیں ارسال کر دیں میرا بیٹا سید محمد تقی کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا اور اس کا بہترین علاج یہ تھا کہ حجاز کے تھنڈے علاقوں اور ایسی جگہوں پر جو نہروں کے کنارے ہوں چلے جائیں لیکن ہم کیا کر سکتے تھے نہر کے کنارے موجود کمروں کا قرائعہ ہمارے لئے مشکل تھا جو کہ رات بھر کے لئے تین یا چار قرآن تھا اگرچہ سید محمد تقی کی حالت بہتر ہونے کے اسباب موجود تھے لیکن ہم اسے نہر کے کنارے نہیں لے جا سکتے تھے سید علی نے خط لکھا لیکن چونکہ اس میں بہت وقت لگنا تھا کہ رقم ہم تک پہنچے ہم نے مکہ اور عربستان میں سخت وقت گزارا آہستہ آہستہ مجھ پر کمزوری تاری ہونے لگی تھی اور شدید مرض میں مبتلا ہو رہی تھی بلادت کے بعد سے میں اپنی پہلی والی حالت پر واپس نہیں آسکی تھی حجاز کی آب و ہوا بھی میرے مزاج سے سازگار نہیں تھی اور آہستہ آہستہ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی سید علی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کچھ قرض لیا اور ہم نجف اشرف روانہ ہو گئے میری جسمانی سلامتی روز بروز کم تر ہوتی جا رہی تھی اور میرا بدن لاغر ہوتا جا رہا تھا دودھ بھی نہیں تھا کہ جو نو زائد کو پلا سکتی جس کی وجہ سے اس کی حالت بھی اچھی نہیں تھی سید علی نے تمام مشکلات اور تنگ دستی کے کارٹ ڈالنے والے اس خنجر کے باوجود جو ان کے پیکر پر خراشے ڈال رہا تھا مجھ سے مہربانی سے کہا وحمدللہ الویہ خانم نے اپنی آرزو پالی اور انہوں نے حج کر لیا مجھے یہ سن کر مزا آیا لیکن میری کمزوری اور بدحالی نے خوش ہونے کی مجال مجھ سے چھین لی تھی سید علی سے جو کچھ ہوا انہوں نے انجام دیا دوبارہ میرے اسرار پر میرے بھائی کو تار بھیجا اور ان سے کہا کہ عربستان کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آئی ہے اور میں بستر علالت پر ہوں سید علی نے میرے بھائی کو لکھا کہ نو دن ہو رہے ہیں کہ الویہ بستر بیماری پر ہیں اور ان کے حالت اچھی نہیں ہے خدا جانتا ہے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے جبکہ سید محمد تقی جو کہ چند مہینوں سے زیادہ کا نہیں تھا اس کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا اور کبھی وہ مجھے دیکھتے تھے اور کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرا دل ان کے لئے کرتا تھا میرے قلب میں ایک امیق احساس تھا جو ولایت عمل مومنین علیہ السلام کے راستے پر چلنا چاہیے ہے اس کے لئے ان کے عظیم دکھوں کا ایک معمولی ساہی ساہی حصہ چکنا ضروری ہے بچے میرے بستر کے اڑگر بیٹھے جاتے اور روتے تھے اور جو سید علی کے بس میں تھا انہوں نے کیا طبیب آئے ڈاکٹر آئے ڈائیاں آئیں ان کا کہنا تھا کہ وضع حمل کے بعد کی کمزوری لگ گئی ہے لیکن گویا میری روح آزم سفر رکھتی تھی میرا دل چاہتا تھا کہ امیق المومنین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤں اگر اس عالم سے مجھے جانا ہے تو آخری بار ان کی زیارت کر لوں لیکن دست تقدیم نے زیارت کو کچھ اس طرح میرا نصیب کیا کہ میرے تصور سے باہر تھا آخر کار بینال تولین نماز صبح وستر پہ بیٹھ کر ادا کرنے کے بعد میں نے ایک مرد کو اپنے سامنے دیکھا جس کا چہرہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ صاحب کہاں سے گھر میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا روانگی کا وقت خانم میں تشویش میں مبتلا ہو گئی وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتے تھے سید علی کہاں تھے میرے بچوں کا کیا ہوگا فوراں ہی میں نے دیکھا کہ ایک جلیل و قدر سید جن کے چہرے کی حیبت اور خوبصورتی عزل اور عبد نے نہیں دیکھی ہو میرے سرانے آگئے پھر آہستہ آہستہ میرے بستر کے نزدیک کئی افراد جمع ہو گئے جن میں سے ہر ایک کی صورت سے درقشہ نور آسمان کی طرف جا رہا تھا کمرہ مرکز کہکشہ کی معنی نور سے بھر چکا تھا جس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی ان جلیل و قدر سید نے اس جوان سے کہا میری بیٹی کی روح آرام سے قبض کرو کتنی ہی جان انگیس اور اتمنان بخش آواز تھی جب وہ بات کے لیے لب کھولتے تو جیسے تمام ہستی ان کے ساتھ مترنم ہو گئی ہو میں نے آرام سے زیر لب کہا روح قبض کرنے والے جن کا چہرہ مہربان اور متبسم تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کچھ فاصلے سے پیر سے سر کی جانب پھیرا اور اچانک میں نے دیکھا میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہوں اور میری آنکھیں بند ہیں میں جان دے چکی تھی لیکن مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ مرنا ایسا ہوتا ہے میں نے سن رکھا تھا کہ مرنے کا وقت سخت ہوتا ہے لیکن گویا وہ جلیل و قدر سید جن کا چہرہ خوشیت کی مانند جمکتا تھا جگمگاتا تھا ان کی نصیت کے طفیل موت میرے لئے آسان ہو گئی تھی ان سیدے بزرگوار اور اس سراسر نورانی جمعیت کے لبوں کی مسکرات نے میری جان کو یوں فرفتہ کر دیا تھا کہ اب میرے لئے اہم نہیں رہا تھا کہ دنیا میں زندگی کی محلت تمام ہو چکی ہے اب میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور ان سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی اچانک ان بزرگوار نے فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہو تمہارے پیکر کی جگہ ہماری قبر کے جوار میں ہے مجھے عمر المومنین علیہ السلام کا وہ شیر یاد آیا جس سے سید علی زیر لب تقرار کیا کرتے تھے عمر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے اے حارس حمدانی جو بھی مر جائے وہ مجھے اپنے سامنے موجود پائے گا چاہے وہ مومن ہو یا منافق درست تھا نصیم آسمانی اور ولایت عمر المومنین علیہ السلام کی تجلی ہمارے مختصر حجرے کی مہمان بنی تھی میں انہی احوال میں تھی کہ میں نے سید محمد میں نے محمد تقی کی رونے کی آواز سنی بے چین ہو گیا تھا جب میں اپنے حواس میں آئی تو وہ انوار موجود نہیں تھے اور میں اپنے بے جان پیکر کے ساتھ کمرے میں تنہا رہ گئی تھی جن دردوں کے باعث میں بستر پر تڑپتی تھی اب نہیں تھے میں سکون اور آزادی محسوس کر رہی تھی اور خوش تھی میرے لئے واضح ہو چکا تھا کہ میں بدن میں بدن نہیں تھی اور بدن ایک سواری کی معنی تھا کہ دنیا کی زندگی میں جہاں آنا جانا چاہوں اس سے استفادہ کیا کرتی تھی ایک دوسری حقیقت تھی اور اب سواری اور جسم سے میری وابستگی ختم ہو چکی تھی اور مجھے اپنی برزخی زندگی برزخی زندگی کا مسافر بننا تھا سید علی نے محمد تقی کو گود میں لیا تھا ہوا تھا اور وہ سرسیمہ کمرے میں داخل ہوئے گویا انہیں میری جانی کی خبر تھی سرشتل ہونے والا تھا اور آسمان کی سرخی کھڑکی سے کمرے میں آگئی تھی میں آرام و سکون سے ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی اور سید علی اپنے پیکر کو دیکھ رہی تھی دیکھ رہی تھی سید علی اور اپنے پیکر کو دیکھ رہی تھی سید محمد تقی ایسے رو رہا تھا کہ میری معادرانہ محبت مجھے اس کی جانب کھینچ رہی تھی میں نے سید علی کو دیکھا اور کہا بچہ مجھے دے دیں لیکن جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں وہ میرے سرانے آئے بیٹھے اور مجھے آواز دی رخشندہ سادات میں نے کہا جانم سید علی لیکن سید علی نے میرے جسم پر نظریں جمائی ہوئیں تھی انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا رخشندہ میں نے پھر جواب دیا میں یہاں ہوں سید علی سید محمد تقی نے جیسے میری آواز سن لی ہو اس نے رونا بند کر دیا تھا اور وہاں دیکھ رہا تھا جہاں میں کھڑی ہوئی تھی سید علی کو بچے کی پرسکون ہونے سے تاجب ہوا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ میرے جسم پر رکھا اور اسے کچھ ہلایا اور کہا رخشندہ پیاری میری رخشندہ میں سمجھ گئی کہ وہ میری آواز نہیں سن رہے ہیں میرا دل ان کے لیے کڑ رہا تھا انہیں پانچ چھوٹے بڑے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی تھی میں نے آسووں کے قطرے دیکھے جو ان کے چہرے پر بہرے تھے اور میرے جسم پر گر رہے تھے اپنا سر میری صورت پر رکھا اور آتش دل کے ساتھ جو کہ بچوں کی یتیمی اور شری کے سفر کو کھو دینے کی حکایت بیان کر رہی تھی رونا شروع کیا بچے آہستہ آہستہ نیند سے جاگے اور میرے سرحانے آگئے میری معصوم بیٹیاں میرے جسم کی گرد حلقہ بنائے ہوئے تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی میں کہنا چاہتی تھی کہ میں یہی ہوں تمہارے پاس ہوں لیکن عالم برزخت دنیا سے بالاتر تھا اور وہ میری آواز نہیں سن رہے تھے کمرہ رنج و غم سے بھڑ چکا تھا اور میرا بی جان جسم بستر پر پڑا ہوا تھا اچانک میں نے سیدہ علی کی آواز کی جانب متوجہ ہوئی اور ان کی نظریں میری جانب تھی گویا وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور میں ان کے پاس گئی جیسے وہ اپنے قلب میں کھل جانے والی دوسری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہوں مجھ سے بات کر رہے تھے میں نے ان کی آواز سنی میری رکھشندہ یہ جان کر مجھے دیکھ رہے تھے اور میری آواز سن رہے تھے میری روم میں ایک ولولہ آ گیا اور میں نے کہا سیدہ علی آپ میری آواز سن رہے ہیں تم کتنی جلدی مسافر بنی اور مجھے تنہا چھوڑ دیا پس وہ مجھے دیکھ رہے تھے وہ جب بھی چاہتے سرزمین برزخ میں داخل ہو سکتے تھے میں نے خوش ہو کر کہا میں کہیں بھی نہیں گئی ہوں یہیں آپ کے پاس ہوں سیدہ علی جن کے چہرے پر آنسو روان تھے کہا میں جانتا ہوں رکھشندہ لیکن بچوں کے رونے کی آواز کمرے میں آئے جا رہی تھی اور سیدہ علی اسی طرح اپنی سیاں آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور بچوں کو تسلی دلاسہ دے رہے تھے انہوں نے رات تک انتظار کیا اور جان پہچان والے آ گئے سب رو رہے تھے میرا بدن اٹھا کر ایک تابوت میں رکھ دیا گیا میں بچوں کے پاس گئی اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر انہیں پر سکون کیے کرنا چاہا لیکن جیسے وہ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے رات بید گئی اور ہمارے چھوٹے سے گھر نے وہ شب ماں کے بغیر بسر کی صبح میرے پیکر کو غسل دیا گیا اور میرے تتفین کے لیے آمادہ ہو گئے میرا جسم تابوت میں تھا اور میں خود اپنے پیکر کے ساتھ لوگوں کے درمیان چل رہی تھی میں لوگوں کو دیکھ کر کہتی میں آپ کے ساتھ ہوں آپ رو کیوں رہے ہیں لیکن جیسے ان میں سے کسی کے پاس آنکھ اور کان نہیں تھے کہ وہ میرے وہاں ہونے کو محسوس کر سکے صرف سید علی کی آواز تھی جو کبھی کبھی سنائی دیتی اور وہ لوگوں کے درمیان مجھ سے گفتگو کرتے میں سبج رہی تھی کہ میرا پیکر دفن کرنے کیلئے وادی سلام لے جائیں گے لیکن وہ میرا تابوت حرم کی طرف لے گئے کیا میری آرزو پوری ہونے والی تھی جب میری نگاہ گمبدے مدھر پر پڑھی تو میں نے نور کا ایک ستون دیکھا جو پورے حرم سے آسمان کی جانب جا رہا تھا گویا میرے مثالی بدن کی آنکھیں حرمیں عمر المومنین علیہ السلام کی برزخی صورت دیکھ رہی تھی بہت بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ برزخ میں داخلے کا مطلب صرف کسی سرائے میں داخل ہو جانا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا مقام ہے جس کی گہرائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور دنیاوی مادے کے بغیر مزید حقائق اس میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں گویا برزخ بھی ایک مدرسہ تھا جس میں انسان آہستہ آہستہ اپنے تعلقات سے آزاد ہوتا ہے اور اپنی وابستگیوں سے جتنا زیادہ دور ہوتا حقائق کی تجلی اس کے لیے اتنی ہی زیادہ امیق اور قوی اور بے ہجاب تر ہوتی جاتی تھی کچھ دیر بعد مجھے معلوم ہوا کہ سید علی نے حرم مطھر کے سہن کی ایک ہجرے میں میری لیے قبر قریدی ہے اور مجھے وہاں دفن کیا جانا ہے وہ مرنہ کتنا باسعادت ہوگا کہ میرا جسم مولا متقیان اور اجزاد مومنین کے ساتھ مومنین کے ساتھ دفن کیا جائے برزخ میں انسانوں کے تاؤ برزخ میں انسانوں کے توقف کی منزل اور ان کے جسم دفن ہونے کی جگہ سے مختلف ہوتی ہے اگر ان کی روح تابع ولایت اور اس پر عمل کرنے والی رہی ہو تو وہ مولا مہدین کے باطنی ہم جوار ہیں اور اگر ان کے مقام کے منقر ہوئے ہوں تو چاہے ان کا جسم ان کے برابر میں دفن کر دیا جائے وہ جہنمی ہیں اور اس میں جلیں گے کیا ایسا نہیں ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنوں اور غاسبانِ ولایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں دفن آیا گیا یا حارن رشید کو امام رضا علیہ السلام کے جوار میں لیکن برزخ وجود انسان کی سرزمین اور ان حقائق سے روبرو ہونے کی جگہ ہے جس نے دنیا میں خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں برزخ ہو قیامت بہشت ہو یا جہنم انسان خود اپنا اور اپنے آمال کا سامنا کرتا ہے میں دنیا میں نورِ ولایت کی شیفتہ تھی یہ ہمجواری میرے لئے توفیق اور مخصوص خاصیت کی حامل تھی میرے نحیف بدن کو حجرے کے اندر لے گئے اور قبر میں اتار کے مجھے تنہا چھوڑ دیا میں نے عمر بھر اپنا دل امیل محمدین علیہ السلام کے پاس گرمی رکھا تھا اور یہ جانتی تھی کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے میں نے دنیا میں سالہ سال آپ کے حرم کے قریب زندگی بسر کی تھی اور اس توفیق کا انجام یہ ہوا کہ مجھے آپ کے بدن اور روح متر کے جسمانی اور روحانی ہمجواری نصیب ہوئی اس کے بعد میری ساری امید یہ تھی کہ میں برزخی اور ملوکوتی باغوں اور بہش کی لا محدود سرزمین میں اپنی مادر فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہہ کی ہم نشین بنو انہوں نے سچ کہا تھا کہ جس نے دنیا میں اپنا دل ان کے پاس گروی رکھوایا ہو برزخ اور بات کے عوالم میں اپنے آمال اور دائرہ اخلاص کی وسط اور ان کی محبت اور ولایت کی پابندی کی مناظبت سے ان کا ہمسایہ ہوگا میرا بدن قبر میں اتار دیا گیا جبکہ میرے بچوں اور سید علی کی آسو مجھے رخصت کر رہے تھے اور میرے دل کو اتمنان تھا کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا اور ہم ایک دوسرے سے ملحق ہو جائیں گے میں نے سکون سے اپنے آنکھیں بند کی اور اپنے برزخی سفر کا آغاز کر دیا سفرہ نمبر ہے ون ایٹی اور بیان کر رہے ہیں داستان اسماعیل تبریزی تائب تیرہ سو بتیس قمری انیس سو چودہ عیسوی اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر پینتالیس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَعَدَهُ اِشْمَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرِ اُس دن فقہ کے در سے خارج کے بعد جب طلبہ چلے گئے تو سید احمد کربلائی نے غمین اور حسرت بھرے لہجے میں کہا آقا سید علی میں دوبارہ آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور عرض ہے کہ انشاءاللہ خداوند آپ کو سبر عطا فرمائے سید علی جنہوں نے سر جھکایا ہوا تھا بولے جزاکم اللہ خیرہ جناب سید میں جو وہاں موجود تھا ان بزرگ استاد شاگر کی گفتگو سن رہا تھا سید احمد نے اپنا ہاتھ سید علی کی کہاندے پر رکھا اور کہا جو بھی تھا اور ہے وہ منظر وہ چشم الہی سے ہے سید شہدہ علیہ السلام نے روز آشورہ جب علی ازغر علیہ السلام کا گلہ اس غیر انسانی طریقے سے کارڈ ڈالا گیا تو نوزائد کو آسمان کی جانے بلند کر کے فرمایا خداوندہ یہ مسئبت مجھ پر آسان ہے کیونکہ تیری بارگاہ منظر اور نگاہوں کے سامنے واقع ہوئی ہے جی استاد ایسا ہی ہے لیکن جو تمہیں جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ خداوند علمہ سائب کے ذریعے نفس کی توجہ کو اس عالم سے جہاں انسان ہے توحیدی عوالم اور اپنی ذات مقدس کی جانب مبزول فرماتا ہے اتمنان رکھو کہ یہ بلا اور دوسری مشکلیں نظام حستی میں حساب کتاب سے ہیں اور سب کی سب تمہاری روح اور توحیدی ادراکات کی ترقی اور ارتقاء کی خاطر ہے سید علی نے مسکراتے ہوئے کہا میں اس بشارت پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں سید احمد نے سید علی پر ایک امیق نظر ڈالی اور سید ابو القاسم لو آسانی کی جانب متوجہ ہوئے جو جانا چاہتے تھے ان کی طرف دیکھا دیکھ کر کہا آقا سید ابو القاسم جی جناب سید اگر آپ مصروف نہ ہوں تو بیٹھیں مجھے آپ سے کام ہے سید ابو القاسم نے اطاعت عمر کی اور بیٹھ گئے جب تنہائی ہو گئی تو سید احمد نے سید ابو القاسم سے بغیر کسی تمہید کے کہا لکھو سید ابو القاسم اور سید علی غور سے سید احمد کو دیکھ رہے تھے سید احمد نے دوبارہ آہ اور درد کے ساتھ کہا آقا مرزا محمد تقی شیرازی کو لکھو میں سوچ رہا تھا کہ سید احمد کیا کہنا چاہتے ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ لکھو سید ابو القاسم جو نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا لکھنا ہے کہنے لگے بسر و چشم جناب سید کیا لکھو سید احمد جو اچانک کسی چیز سے بہت پریشان ہو گئے تھے اور دباؤ کی شدت سے بے حال تھے کہا آہ آہ انہوں نے کہا انہوں نے خود کہا مسلم ہے مسلم ہے جب انہوں نے یہ جملے ادا کیے جن کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا تو ایسا منقلب ہوئے کہ حال سے بھی حال ہو گئے اور لگتا تھا کہ آپ زمین پر گر جائیں گے اطراف کے لوگوں نے انہیں گھیل لیا اور ان کی گرتی ہوئی حالت کو سہارا دیا میں نے سوچا کہ شیخ محمد تقی شیرازی جو کہ اس دور کے بزرگ ترین فخاہ میں سے ہیں انہوں نے کیا فعل انجام دیا ہوگا اور کیا کہا ہوگا کہ اس فقی اور عارف و صالح اللہ کی حالت یوں درگوں ہو گئی ہے کیا ان کے بارے میں کوئی تکلیف دے بات کہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شیخ محمد تقی ایک عادل اور تقوی اور ورہ کے حامل شخص تھے دوسرے جانب سید احمد کربلائی بھی ایسے شخص نہیں تھے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جائے تو وہ پریشان ہو جائے اور ان پر اس قدر دباؤ آ جائے اور وہ بحال ہو جائے تو بیت تھا سید علی سید احمد کی پشت کو سہلا رہے تھے کہ ان کی حالت سمل جائے سب لوگ حیران و پریشان خاموشی سے منتظر تھے کہ سید احمد کی حالت بہتر ہو اور بتائیں کہ شیخ محمد تقی شیرازی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش پانے کے قریب تھے میں اٹھا اور تاکچے سے پیالہ لاکر سید علی کو دیا تاکہ وہ انہیں پانی پلا دیں سید علی نے مٹی کے پیالے میں کچھ پانی ڈال کر سید احمد کو دیا کچھ دیر بعد سید احمد کی حالت بہتر ہوئی اور انہوں نے سید ابو القاسم لوسانی کو غور سے دیکھتے ہوئے کمزور سی آواز میں ماجرے سے پردہ اٹھایا کچھ لوگ شیخ محمد تقی شیرازی کی خدمت میں گئے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ اگر موجودہ حالات میں آپ کو کچھ ہو جائے تو مرجیت موطل ہو جائے گی ایسے میں آپ کس کو متعارف کروائیں گے انہوں نے جواب دیا ہے کہ میں اس کے لئے سوائے سید احمد کربلائی کے اور کسی کو نہیں جانتا جو لوگ بھی اس مختصر سے حجرے میں جمع تھے وہ سب سید احمد کے تقوی اور اخلاص کو دیکھ کر حیران رہ گئے بہت سے مشتہید مرجیت کا خواب دیکھا کرتے تھے لیکن سید احمد جو کہ توحید کی چوٹیوں کا پرندہ تھے اور ان کی خواہشات اسمائے صفات الہی میں فنا ہو چکی تھی انہوں نے گویا اپنا دامن دنیا کے تعلقات اور فضیلت خواہی سے مکمل طور پر جھاڑ لیا تھا سید احمد نے گلے کو کھنگارا سید ابل قاسم سے کہا آقا سید ابل قاسم شیخ محمد تقی کو لکھیں مرزا محمد تقی آپ جو آج دنیا کے امور میں حکومت اور ریاست کے حامل ہیں اگر دوبارہ ایسا کریں گے اور کسی کو مجھ سے رجوع کرنے کا کہیں گے تو قیامت میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جب ہماری حکومت ہوگی آپ کی شکایت کروں گا اور آپ سے ناراض رہوں گا سید ابل قاسم تیزی سے کاغذ پر قلم چلا رہے تھے جبکہ ان کی چہرے سے واضح تھا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ تقویٰ و پریزگاری کس حد تک کہ ایک عارف کے دل کو فتح کر سکتے ہیں استاد کے محضر میں اس طرح کی غیر معمولی باتیں بہت پیش آتی تھی مجھے یاد آیا کہ کچھ عرصے قبل سید احمد کے کچھ ہم درس تہران سے آئے تھے اور ان سے چاہتے تھے کہ وہ توضیع المسائل تحریر کریں لیکن استاد نے انہیں جواب دیا اگر مجھے جہنم میں جانا ہو تو اس کے لیے پہلے ہی کافی بہانیں موجود ہیں جبکہ اس زمانے میں اگر تہران کے مقلدین کی جانب سے کسی سے یہ درخواست کی جاتی تو اس کی مرضیت یقینی تھی جب سید احمد کی بات پوری ہو گئی اور ان کا حال بہتر ہو گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا شیخ اسماعیل اس جوان فلسفی کے کیا حال ہے مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی میں ہسا اور کہا جناب سید انہوں نے آپ کے چھٹے خط کے جواب میں ساتھوں خط لکھا ہے اور آپ کے جواب کے منتظر ہے سید احمد نے سر ہلایا اور مسکراہت کی ایک رمک کے ساتھ کہا اس جوان کا مستقبل ترخشہ ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ بڑھاپے میں بھی فلسفی حضرات ہماری جان نہیں چھوڑتے حاضرین محفل کے لبوں پر مسکراہت تھی جو اتار نیشہ پوری کے دو آشار کے حوالے سے سید احمد اور شیخ محمد حسین کمپانی کے ماں بین رد و بدل ہونے والے خطوط سے آگا تھے ہوا یہ تھا کہ اتار نیشہ پوری کے دیوان سے دو آشار نے مجھے الجھا دیا تھا اور میں ان کا مفہوم سمجھنا چاہتا تھا وہ آشار یہ تھے وہ ہمیشہ بادشاہ مطلق ہے اپنی عزت کی کمال میں مستقرق ہے وہ خود اپنی انتہا تک نہیں پہنچتا جہاں وہ ہے عقل کی رسائی وہاں تک کیوں کر ہو جہاں وہ ہے میں نے یہ دو آشار لکھ کر آخون خوراسانی کو دیا اور ان سے جواب مانگا انہوں نے اپنی نظر کے مطابق مائنے بیان کیے ان کا جواب میں نے شیخ محمد حسین کمپانی کو دیا جو کہ فلسفے میں بے مثال مہارت کے حامل تھے انہوں نے بھی اس کا جواب تحریر کیا وہ تحریر میں نے اپنے استاد سید احمد کربلائی کو دکھائی اور انہوں نے شیخ محمد حسین کمپانی کو جواب لکھا یہاں تک کی اس سلسلہ آگے بڑھ گیا اب تک شیخ محمد حسین اور استاد کے درمیان تیرہ خطوط کا تبادلہ ہو چکا تھا اب ہمیں سید احمد کے خط کا انتظار تھا ان خطوط کا اصل موضوع حقیقت توحید اور عالم میں کسرت کا مفہوم تھا شاید کہا جا سکے کہ جام مباحث جس میں توحید کے بارے میں شیعہ عرفہ کی شہودی نگاہ اور توحید کے فلسفیانہ ادراک کے فرق کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا بعد میں میں نے جمع کیا اور شیخ محمد بہاری اور ملہ حسین قلی حمدانی کے خطوط کے ساتھ آنے والوں کے سپرٹ کیا شیخ محمد حسین کمپانی جو ایک جوان اور نہایت فال ذہن کا حامل طالب علم تھا اور اس کے خیال میں وہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا جو سید احمد کربلائی سے زیادہ فقی ہو اگرچہ اس کی عمر سید احمد سے انتیس سال کم تھی وہ پوری شجاعت سے سید احمد سے پرجوش میں بحث کرتا تاکہ ثابت کر سکے کہ ان کی نظر اس کے بارے میں مخدوش ہے لیکن سید احمد سبر و تحمل کے ساتھ ایک مکمل مربی کے طور پر اس سے بحث کرتے تاکہ اس کے وجود میں توحید شہودی کی حقیقت کے رگ اور ریشے ایجاد کریں بعد میں سید احمد کے شاگردوں میں سے ایک نے شیخ کو سید احمد کی باتوں پر قائل کر لیا اور سید احمد کے استدلال اور براہین کو اس قدر واضح کیا کہ شیخ محمد حسین نے انہیں قبول کر لیا سید علی جو دیکھ رہے تھے کہ سید احمد کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو چکی ہے انہوں نے کہا جناب سید کیا اہل مراقبہ اور طریقہ حق کے سالکوں اور اولیاء معرفت کی عادت یہ نہیں کہ وہ اس طرح کی بحثوں میں اختصار مختصر جواب اور کبھی خاموشی سے کام لیتے ہیں پھر آپ انہیں اس حد تک جاری کیوں رکھے ہوئے ہیں میں نے سوچا کہ سید علی خاضی کو دیکھوں جن کی زوجہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں لیکن ان کا ذہن علم اور سلوکی مسائل کی جانب متوجہ ہے سید احمد نے اپنی ڈاڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ان فلسفیوں کی گروہ نے اپنے ذہن میں ذہنی قوائد کی روح سے ایک خدا تراشا اور بنا رکھا ہے جس کی وہ پرشتش کرتے ہیں اور اس سے سجدہ کرتے ہیں وہ خدا حقیقی خدا نہیں ہے خارجی خدا نہیں ہے خیالی خدا ہے میں نے سوچا کہ شاید اس جوان کے ذہن سے اس خدا کو نکال سکوں یہ میرے لئے بہت دلچسپ اور عبرت انگیز تھا کہ سید احمد توحید کے حوالے سے اس قدر دلسوز تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ لقائے اللہ تک پہنچنے اور اسماع صفات کی شہودی دراکھ حاصل کرنے میں خدا کے تمام بندوں کے ساتھ ایک دسترخان پر موجود ہیں اور جو کچھ جانتے ہیں حد تل مغدور انہیں القا کریں ان کا کہنا درست تھا انہوں نے اپنی تحریروں میں دو تین جگہ کوشش کی تے کہ سخت الفاظ میں ہی سہی شیخ محمد حسین کو ان کی غلطی کی جانب متوجہ کریں اپنے چوتے خط میں انہوں نے لکھا تھا اور ان بیانات سے معلوم ہوا کہ اس سب باتیں توحید خاص تک نہ پہنسنے کا نتیجہ ہے میرے اور آسمان کے چاند میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یعنی ذات اقدس کے چہرے کا سب سے بڑا ہجاب عبارات پر توجہ اور معنی اور حقائق کو بھولا دینا ہے بلکہ اس متقلم کے ادراک کی انتہا فعل الہی کی توحید ہے اور وہ اب تک فعل الہی کو پہچان نہیں پایا ہے نہ ہی ذات اور اسما اور صفات کی توحید کو صاحبان علوم رسمی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ دقیق اور عالی مفاہم کے الفاظ کو ادا کرتے ہیں لیکن ان کی روح ان سے بے خبر ہوتی ہے لوری سنانا جانتے ہیں لیکن خود انہیں نین نہیں آتی اور وہ یہ ہے کہ اپنی ذلفیں یوں پریشان نہ کرو کہ کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں اہل حق کی بات کو سن کر نہ کہو کہ وہ غلط ہے اے دلبر غلطی یہ ہے کہ تم سخن شناس نہیں ہو اسی خط کے آخر میں انہوں نے لکھا تھا کہ خداوند حقائق کا ادراک عطا فرمائے اور اگر استلاحات کو سمجھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے تو کمال مرحمت ہوگی اب چونکہ ہمیں ان کے معفی الزمیر میں غور فقر کی توفیق نہیں تھی اور نہ ہی ہم ان کے مقصد میں تفکر اور تصدیق یا تردید چاہتے تھے یعنی اللہ تعالی ہمیں مفید علم اور صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے رسمی علم صرف قیل اور قال تک ہے نہ اس سے کیفیت ملتی ہے اور نہ ہی حال علم آشقی کے سوا کوئی علم نہیں باقی سب ابلی سے شقی کی شیطانیت ہے سید نے کافی عرصے بعد جب شیخ محمد حسین کا آخری خط پڑھا اور اس میں اپنی بات پر اسرار دیکھا تو لکھا بسم تعالی بیانات کی تقرار اور براہین کسرت حقیقی کے اسبات پر ان بزرگوار کے اسرار سے بحمدللہ اس حقیر پر واضح اور آشکار ہو گیا کہ وہ شخص جو جو اب تک متعلہین یعنی بندگان ربانی کے طریقہ ذوق کے مطابق گفتگو کر رہا تھا غلطی پر تھا اور وہ براہین اور اس کی رائے کے شنی نتائج جو آج جو آپ نے بیان کیے اس پر کوئی اثر نہیں ڈال رہے گویا خداوند مطال نے اس کی آنکھوں کو غیر خدا کے لیے اندھا کر دیا ہے اور اسے خدا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا خداوندہ اس کے اندھے پن میں اضافہ فرمائے مہائیدین عالم انتہائی قلیل تعداد میں ہیں عرض ہے کہ شنی نتائج کا توہم کسرت دیکھنے اور آفتاب حقیقت کے طلوع نہ ہونے کے باعث ہے میں قدعہ ہمام نہیں ہے حق تعالیٰ کی شان اس سے جلیل تر ہے کہ اس کی بارگاہ ہر وارد ہونے والے کے لیے شہرہ کی مانند ہو یا اس کی بارگاہ میں کوئی وارد ہو سکے مگر ایک ہو کر لہٰذا اس طرح کی گفتگو کچھ بھی نہیں ہیں سوائے غفلت زدہ شخص کی لطیفہ بازی کے یہ ابو علی سینہ اس بیان کی جانب اشارہ ہے جناب حق اس سے بزرگ تر ہے کہ اس تک پہنچنے کی راہ ہر وارد ہونے والے کے لیے مہیا ہو یا وہ اس کے بارے میں متعلق ہو سکے مگر ایک کے بعد ایک اسی لیے یہ فن ہر احمق اور نافہم کے لیے ہسی کھیل کا سبب اور سمجھدار اور مستقل مزاج شخص کے لیے عبرت انگیز ہے لہٰذا جو ان مطالب سے متعلق ہو اور ان سے نفرت کرے تو اسے خود اپنی ملامت کرنی چاہیے کیونکہ اس کا نفس اس فن سے مناسبت نہیں رکھتا ہے ہر شخص کے لیے آسانی و کامیابی ہے اس چیز میں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو لہٰذا بزرگوار کی زہمتیں اوقات شریف کے وضع کرنے کے وضع کرنے کے تحاظہ آپ بزرگوار کی زہمتیں اوقات شریف ضائع کرنے کے مترادف ہوں گے والسلام علی من اتبع الحدہ والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہی وجہ تھی کہ انہیں سید احمد کربلائی واحد الین یعنی کانہ کہا جاتا تھا اگرچہ ان کی ایک آنک بیماری کے سبب ضائع ہو گئی تھی اس بارے میں وہ استحسان سے کام لے کر کہتے تھے کہ میری ایک آنک ہے میں واحد دیکھتا ہوں اور دوسروں کی مانند آہول اور بہنگا نہیں ہوں اور ان کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنک عالم کو توہیدی نگاہ سے دیکھتی ہے اور انہیں کسرتیں حقیقت سے غافل نہیں کر سکیں گی جی ہاں اس سنگین اور باوقار قلم کا بعد میں نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ محمد حسین کمپانی توہید اور معرفت نفس کی راہ طلب کرے انہوں نے اپنی درخواست مرزا جواد ملکی تبریزی کے سامنے رکھی جو کہ ملہ حسین قلی حمدانی کے بہترین شاگردوں میں ستے اور مرزا جواد نے ایک خط میں جو کہ بعدن تاریخ عرفان کے اہم تیرین خطوط میں شمار ہوا ان کے لیے معرفت نفس کے مکتب کی سیر کے بارے میں دقیق وضاحتیں بیان کی اس دن کی محفل جلد ختم ہو گئی اور سید احمد جن کے چہرے سے اب ضعیفی اور کمزوری ظاہر ہونے لگی تھی انہوں نے زیادگار تنہائی کے دوران مکتب نجف کے آخری دستورات سید علی کی روح کو تلقین کیے تاکہ میدان عشق کی گیند ان کے وجود کی سرزمین میں اپنی حرکت جاری رکھے